بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایران کی جانب سے ایٹمی قوت بننے کے اعلان کے بعد اور اسرائیل کی جانب سے ایٹمی تنصیبات پر حملوں کے بعد اسرائیلی شہریوں کو ترکی چھوڑنے کی اسرائیلی حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے استمبول میں موجود ایرانیوں کی جانب سے حملوں کا خدشہ ہے یہ کہنا ہے اسرائیلی وزیر خارجہ کا اسرائیل کی جانب سے سابق جرنل اور ایران کے سائنسدانوں کی ہلاکت کے بعد اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایران بدلہ لینے کے لیے ترکی کے اندر اسرائیلیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے دوسری جانب اسرائیلی سپریم کورٹ نے ایک نیا دھونس کا فیصلہ سادر کیا ہے مغربی کنارے پر بارہ سو فرسطینیوں کے گھر اور زمینیں سرکاری قبضے میں لینے کا حکم سادر کر دیا ہے اسرائیلی فورسز پچھلے برس تین سو اکسٹھ فلسطینی شہریوں کے ایک ہزار سے زائد مکانات اور ذری فارم مسمار کر چکی ہیں جبکہ حماس کی جانب سے اسرائیلی عدالت کے اس بیان کے رد عمل میں ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے وہ اعلان کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ایران کی طرف سے بڑے پیمانے پر اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنایا جانے کے خدشے پر اسرائیل نے فوری طور پر اپنے شہریوں کو ترکی چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے وزیر خارجہ یائر لیپڈ کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاعات کے مطابق اسطنبول میں موجود ایرانیوں کی بڑی تداد چھٹی کے روز اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنا سکتی ہے اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شہری ترکی میں موجود ہے تو اسے فوری طور پر واپس آ جانا چاہیے خواہ وہاں اس کا کام کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو موجودہ صورتحال میں کوئی اسرائیلی شہری ترکی کا سفر نہ کرے کوئی شہری ترکی جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے فوری طور پر اپنا ٹرپ کینسل کر دینا چاہیے دوسری جانب ایران کا الزام ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تہران میں گھر کے باہر قتل ہونے والے پاسداران انقلاب کے کرنل سید خدائی کے قتل میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں اسرائیلی وزیر خارجہ نے ایران کے الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ترکی سے اسرائیلی شہریوں کی واپسی جاری ہے ایرانی پروپوگینڈے کے زیر اثر ترکی میں اسرائیلی شہریوں کو قتل اور اغواہ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے واضح رہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات طویل عرصے سے کشیدگی کا شکار ہیں ایران کا الزام ہے کہ سہونی ریاست تواتر کے ساتھ ایرانی جہری سائنس دانوں اور فوجیوں کے قتل کے واقعات میں ملوث ہے یہ تبصرہ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے چند گھنٹے بعد آیا جس میں کہا گیا تھا کہ پاسداران انقلاب کی فضائیہ کے علی کمانی اور محمد عبدوس کل ایک مشن کے دوران مارے گئے ہیں خیال لے کہ تقریباً دو ہفتے قبل بھی اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے کرنل سیاد خدائی کے قتل کا بدلہ لینے کی ایران کی دھمکی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو ترکی کا سفر نہ کرنے کی تنبیہ کی تھی کرنل سیاد خدائی کو اتوار بارہ جون کو دو موٹر سائیکل سواروں نے اس وقت گولی مار کر ہلاک کیا جب وہ مجاہدین اسلام سٹریٹ پر اپنے گھر سے نکل رہے تھے اسے قبل اسرائیل کے تین ٹیلی ویجن چینلز اور اخبارات نے رپورٹ کیا تھا کہ کرنل سیاد خدائی دنیا بھر میں اسرائیلیوں کے خلاف کاروائی کی منصوبہ بندی کرتے تھے ایران نے سیاد خدائی کے قتل کا الزام اسرائیل پر آئید کیا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کرنل حسن سیاد خدائی کے قتل کو غیر ملکی اناثر سے جوڑتے ہوئے کہا کہ انہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لازمی لیا جائے دوہزار بیس میں بھی ایران کے انتہائی طاقتور سمجھے جانے والے فوجی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں ہلاک کیا تھا جنرل قاسم سلیمانی نے قدس فورس کے سربراہ کی حیثیت سے ایران کی فوج کی کاروائیوں کا دائرہ کار مشرق وستہ تک پھیلایا تھا جنرل قاسم سلیمانی کی موت سے ایران اور امریکہ کے تعلقات میں مزید تناؤ ہو گیا تھا دوہزار بیس میں ہی تہران میں ایران کے جہوری سائنسدان محسن فخریزادے کو بھی قتل کیا گیا محسن فخریزادے نے ایران کے جہوری پروگرام میں انتہائی اہم کردار ادا کیا تھا تہم ایران کا یہ اسرار ہے کہ اس کا جہوری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان محسن فخریزادے کے قتل کا الزام اسرائیل پر آئید کیا تھا ایران کے مطابق اسرائیل نے ان کے قتل کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول ہتھیار کا استعمال کیا تھا دوسری جانب اسرائیلی افواج اور حکومت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سپریم کورٹ بھی فلسطینیوں کی قدیمی املاک ہڑپ کرنے کی حامی نکلی ہے فلسطین کرونیکل کے مطابق اسرائیلی عدالت عظمہ نے ایک فیصلے میں مغربی کنارے کے علاقے مسافریتہ میں بارہ سو فلسطینیوں کے گھروں اور زمینوں کو بحق سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا ہے وائس آف امریکہ کے مطابق امریکہ اور اقوامیوں تحدہ نے اسرائیلی عدالتی فیصلے کی زبانی جمع خرچ پر مبنی مضمت کی ہے لیکن کسی ٹھوس اقدام کے نہ اٹھائے جانے کی وجہ سے اسرائیلی افواج اور سیکیورٹی فورسز کسی بھی وقت ان بارہ سو گھروں اور جہدادوں کو مسمار کرنا شروع کر سکتی ہیں واضح رہے کہ قابض یہودی افواج نے اتوار کو مقبوضہ مغربی کنارے بیت اللہم کے جنوب میں واقعے قصبہ الخضر میں فلسطینی شہریوں کی کئی اکڑ ارازی کو نہ صرف مسمار کر ڈالا بلکہ یہاں قیمتی زیتون کے درختوں کی ایک بہت بڑی تداد کو بلڈوزر کی مدد سے اکھار ڈالا تھا میڈ لیسٹ مونیٹر کے مطابق قابض یہودی افواج نے قصبے کے جنوب میں واقعے باطن الماسی میں فلسطینی کسانوں عیسی احمد صلاح اور دعوت صلاح کے سو زیتون کے درختوں کو اکھار پہنکا خلیجی جریدے المونیٹر نے بتایا کہ قابض یہودی افواج مقبوضہ بیت المقدس سمیت مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے گھروں اور زمینوں کو مسلسل تباہ اور بلڈوز کر رہی ہے عرب سٹیڈیز ایسوسییشن نے انکشاف کیا ہے کہ قابض افواج کی طرف سے دوہزار اکیس میں اپنائی جانے والی فلسطینی شہریوں کی جہدادوں اور ان کی ذریع املاق کے خلاف مسماری کی منظم فالیسی میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے ریپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے پچھلے برس تین سو اکسٹھ فلسطینی گھروں سمیت تقریباً ایک ہزار دو سو تیس مکانات اور زری فارم مسمار کیے جن میں سے نو سو چوون بچوں سمیت ترہ سی سو اکیالیس فلسطینی مسلمان بے گھر کیے جا چکے ہیں لیکن اسلامی ممالک سمیت اقوام متحدہ یورپی یونین اور امریکہ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا عرب سٹیڈیز ایسوسییشن کی ریپورٹ میں چھ سو اکتر مختلف زری تجارتی اور مذہبی مقامات کے انہدام کی تصدیق کی گئی اس مسماری میں پنتاریس سو پچپن فلسطینی خاندان متاثر ہوئے جن میں چھ ہزار دو بچے اور آٹھ ہزار ایک سے زائد خواتین بھی شامل ہیں یاد رہے کہ دو ہزار بیس کے آغاز میں اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے وادی اردن میں سات تفریق گاہیں قائم کرنے اور مغربی کنارے کی زمینوں میں بارہ دیگر زخائر کو وصد دینے کا فیصلہ جاری کیا جس کا بنیادی مقصد اس خطے میں فلسطینیوں کی زمینوں کی لوٹ مار اور ان پر قبضہ کرنا تھا وائس آف امریکہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مغربی کنارے میں بارہ سو فلسطینی گھرانوں کو بے گھر کیے جانے کا اندیشہ ہے اسرائیلی عدالت کے فیصلے سے انیس سو سٹھ سٹھ کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اس علاقے سے فلسطینیوں کی سب سے بڑی جبری نقل مکانی ہو سکتی ہے دوسری جانب یہاں موجود فلسطینی خاندانوں نے اسرائیلی عدالتی فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ مرنا پسند کریں گے لیکن اپنے اباؤ اجداد کی زمین پر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے اسرائیلی جریدے ہارٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے یہاں آباد سینکڑوں فلسطینی خاندانوں کے ہزاروں مکینوں کو ممکنہ خانہ بدوش قرار دیا اور موقف اپنایا کہ یہاں موجود زیادہ تر فلسطینی باشندے موسم کے لحاظ سے اپنی رہائش گاہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں اس لئے ان سے زمینیں ہتھیائی جا سکتی ہیں